السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاشمی درس حدیث کے معوض سامین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمزم کے پانی کی فضیلت کیا ہے یہ ایک لطیف و شیرین خورزائی کا زور حضم بے حد برکت فضیلت اور عظمت والا پانی ہے جسے پوری دنیا کے پانیوں پر برطری اور فوقیت حاصل ہے اور یہ حجر اسود سے مشرقی جانب 21 میٹر کے فاصلے پر ہے زمزم کا کونہ کعبہ شریف سے مشرقی جانب 38 زرہ یعنی تقریباً 57 فٹ کے فاصلے پر واقع ہے اور زمزم کا چشمہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے پاؤں کی ٹھوکر یا ہاتھ کے اشارے یا پیر مارنے سے جاری ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حاجرہ اسے چاروں طرف سے مٹی کی بارڈ بنا کر بند نہ کرتی تو آج یہ کونہ کی بجائے دریا کی شکل میں ہوتا اور دنیا کو سیراب کرتا اور زمزم کے پانی میں مٹھے اور کھارے پانی کا امتزاج ہے دا میں صرف پانچ انچ گہرہ تھا بعد میں یہ گہرہ اور چوڑا کونہ بن گیا آب زمزم کے فضائل و مناقب کے بارے میں علامہ طاہر کردی نے لکھا ہے کہ اس چشمے کے جاری ہونے کا سبب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بنی اور اس کو نکالنے اور جاری ہونے کا ذریعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بنے روی زمین کے مقدسترین مقام پر اس کا ظہور ہوا یعنی بیت اللہ کے سامنے مزد حرام کے اندر یہ ایسا برکت والا پانی ہے کہ جسے انبیاء، اسفیاء، اتقیاء اور نیک لوگ پیتے رہے ہیں اس مقدست پانی سے جبریل علیہ السلام نے امام الانبیاء، اشرف الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو دھویا تھا اس پانی کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈول میں کلی کر کے دوبارہ کنوے میں ڈال دیا اس طرح سے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے مبارک کلمات سادر ہوتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ طلب کیا زمزم کے گوے سے شمال کے جانب قابط اللہ کے مشرق میں مقام ابراہیم ہے موزہ سامین حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی بیماری سے صحت کے لئے پیا تو اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے اور اگر کھانے کی جگہ کے لئے پیا تو اللہ رب العزت پیٹ بھر دیں گے اور اگر پیاس بجانے کے لئے اس کو پیا تو اللہ پاک پیاس دور فرما دیں گے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے موز سامین چونکہ زمزم کی فضیلت آپ سن چکے تو ساتھ میں اس کی دعا بھی ذکر کر دیتے ہیں آب زمزم پینے کی دعا یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب وہ زمزم کا پانی نوش فرماتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألو کا علما نافع ورزقا واسعا وشفاء من کل دائن اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم کو شادہ روزی اور ہر بیماری سے شفاء مانگتا ہوں موز سامین حج یا عمرہ کرنے والوں کو جس قدر زمزم کا پانی پینے کا موقع ملتا ہے دوسروں کو نہیں ملتا اس لیے حج کی طرف جانے والوں کو دگر اعمال کے ثواب کے ساتھ ساتھ کسرت سے زمزم کا پانی پینے کی سعادت ملنا بڑی نعمت ہے کاش بلا عذر حج نہ کرنے والے غور کرتے آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقین موسیقین aner